ایک جن کو چوہے بہت پسند تھے اس سے اپنے گھر میں بہت سے چوہے پال رکھے تھے اس کو جب بھی بھوک لگتی وہ ایک چوہے کو پکڑتا اور اس کو جھڑ پڑ کھا جاتا ایک روز املی اپنے چابی والے چوہے کے ساتھ کھیل رہی ہوتی ہے کہ تب ہی وہی جن اڑتا ہوا وہاں پر آ جاتا ہے چوہے کو دیکھ کر اس کی نیت خراب ہو جاتی ہے اور وہ چوہے کو لے کر وہاں سے غائب ہو جاتا ہے املی یہ دیکھ کر بہت ڈر جاتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے گھر جا کر جن اس چابی والے چوہے کو کھا جاتا ہے اور وہ چابی والا چوہ اس کے گلے میں اٹک جاتا ہے ابھی وہ جن ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ میرے گلے سے چوہہ نکال دو جن کی بات سنکر داکٹر ہسے لگ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جب تک یہ دوست میرے ویڈیو کو لائک نہیں کریں گے اور چینل کو سبسکرائب نہیں کریں گے تب تک میں تمہارے گلے سے چوہا نہیں نکال لوں گا دوستو پریز ویڈیو کو لائک کر دو چینل کو سبسکرائب کر دو نہیں تو یہ ڈاکٹر میرے گلے سے چوہا نہیں نکال لے گا اور کمنٹ کر کے ڈاکٹر سے ریکویسٹ بھی کر دو پلیز کہ وہ میرے گلے سے چوہا نکال دے چوڑے لیک چال چلتی ہے وہ خود کو ایک درخز میں بڑھ لیتی ہے تب ہی وہاں پر موٹو پتلو آ جاتے ہیں اوپر سے ایک آم گرتا ہے موٹو وہ آم کھا لیتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے پتلو اپنے دوست کو بچانے کے لیے فورن روبورٹ بوائی کی ہیلپ لینے چلا جاتا ہے اور اس کو جا کر بتاتا ہے کہ آم کھانے سے موٹو غائب ہو گیا ٹھیک ہے میں تمہارے دوست کو بچا لوں گا لیکن پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دو تب بھی میں اس کو بچاؤں گا پھر روبورٹ بوائی پتلو کے ساتھ اس کے دوست کو بچانے چلا جاتا ہے وہ اپنی جادوی تاکر سے درخت کو غائب کر دیتا ہے اور موٹو کو واپس لیتا ہے آم لیٹ بنانے کے لیے موٹو ایک انڈا لے کر جا رہا ہوتا ہے تب بھی اس کے سامنے ایک جین آ جاتا ہے جن کو دیکھ کر انڈا گر جاتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے موٹو رونے لگ جاتا ہے موٹو کو روتا دیکھ کر جن گھبرا جاتا ہے اور اس کو ایک سونے کا انڈا دیتا ہے سونے کا انڈا لے کر موٹو خوش ہو جاتا ہے اور جن کا شکریہ ادا کرتا ہے موٹو پتلو بازار سے ایک کھلونا لاتے ہیں موٹو اس بھالو کو اپنے گھر میں رکھ دیتا ہے اور خود وہ کسی کام سے باہر چلے جاتے ہیں تب ہی وہاں پر ایک چڑے ال آ جاتی ہے اور اپنے جادوی بھالو کے ساتھ موٹو کے بھالو کو بدل دیتی ہے اور غائب ہو جاتی ہے کچھ دیر بعد موٹو پتلو واپس آ جاتے ہیں موٹو اس بھالو کو پکڑنے لگتا ہے تب ہی وہ بھی ایک بھالو بن جاتا ہے یہ دیکھ کر پتلو ڈر جاتا ہے اور ویر کے پاس مدر لینے چلا جاتا ہے پتلو جا کر ویر کو ساری بات بتاتا ہے ویر کہتا ہے یہ میرے بس کی بات نہیں وہ اس کو لے کر ایک درویش کے پاس چلا جاتا ہے اور درویش کو جا کر ساری بات بتاتا ہے درویش کہتے ہیں ٹھیک ہے میں تمہارے دوست کو ٹھیک کر دوں گا لیکن پہلے ویڈیو کو لائک کرنا ہوگا اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا ایک دفعہ ایک جن ایک کام کا پیل آتا ہے اور اسے گاؤں میں لگا کر غائب ہو جاتا ہے کچھ دنوں میں وہ درخت بڑا ہو جاتا ہے اور اس پر رام لگ جاتے ہیں ایک روز ابلی اور ویر وہاں پر آ جاتے ہیں اور آپ توڑ کر کھا دے لگتے ہیں تب ہی وہاں پر وجید آ جاتا ہے جن کو وہاں پر دیکھ کر ایمیور ویڈ بہت ڈر جاتے ہیں اور وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں کہ تب ہی جن کہتا ہے بچوں آپ لوگوں کو بسے ڈرڈے کی کوئی ضرورت نہیں آپ لوگ بہت اچھے بچے ہو اس لئے میں آپ لوگوں کو اور آم دوں گا بسیتی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دو اور چینل کو سبسکرائب کر دو اور کمیٹ پر بتاؤ 3 پلس 2 کتے ہوتے ہیں ایک چڑیل شیر پر بیٹھ کر گاؤں میں آتی ہے اور وہاں پر ایک جادوی شیشہ رکھ کر غائب ہو جاتی ہے جو بھی گاؤں والا اس جادوی شیشے کے پاس جاتا وہ غائب ہو جاتا اسی طرح بہت سے گاؤں والے اس کا شکار بن جاتے ہیں یہاں تک کہ روبورٹ بوائی بھی جادوی شیشے میں قید ہو جاتا ہے تب ہی وہاں پر موٹو پتلو آ جاتے ہیں اور موٹو بھی شیشے میں قید ہو جاتا ہے پتلو فورا موٹو جن کے پاس بدل لینے چلا جاتا ہے موٹو جن کہتا ہے کہ یہ سب میرے بھرس کی بات نہیں میں تمہیں ایک جن والے بابے کے پاس لے کر جاتا ہوں بابا کہتا ہے کہ کام تو بہت مشکل ہے لیکن میں تمہاری بدل ضرور کروں گا لیکن پہلے تمہیں ویڈیو کو لائک کرنا ہوگا اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا پھر جن والا بابا پتلو کے ساتھ گاؤں میں آ جاتا ہے اور اپنے جادو کے ساتھ شیشے کو توڑ دیتا ہے اور سب گاؤں والے ٹھیک ہو جاتے ہیں جڑے لیک چال چلتی ہے وہ گاؤں میں ایک جادوی پینٹنگ لاکر رکھ دیتی ہے اور خود غائب ہو جاتی ہے جو بھی اس جادوی پینٹنگ کے پاس آتا وہ اس پینٹنگ میں غائب ہو جاتا اسی طرح بہت سے گاؤں والے اس پینٹنگ میں غائب ہو جاتے ہیں تب ہی وہاں پر موٹو پتلو آ جاتے ہیں وہ بھی اس پینٹنگ میں غائب ہو جاتے ہیں تب ہی وہاں پر املی آ جاتی ہے املی جیسے ہی پینٹنگ کے پاس جانے لگتی ہے تو پینٹنگ میں سے آواز آتی ہے املی ہم گاؤں والے ہیں ہماری مدد کرو گاؤں والوں کی پاس سن کر املی فوراً ان کی مدد کے لیے بوٹو جن کے پاس جاتی ہے اور بوٹو جن کو اپنے ساتھ لے آتی ہے بوٹو جن کہتا ہے کہ یہ ایک جادوی پینٹنگ ہے جس پر گاؤں والے قید ہو گئے ہیں ان کا بس ایک علاج ہے وہی ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دو اور چینل کو سبسکرائب کر دو اور کامنٹ میں اپنی فیوری ڈش کا نام بتاؤ موٹو اپنی بیوی کے ساتھ دندی پر آتا ہے وہاں پر ایک گھڑا پڑا ہوتا ہے موٹو کی بیوی جیسے ہی گھڑے کے پاس جاتی ہے وہ بھی ایک گھڑا بن جاتی ہے یہ دیکھ کر موٹو رونے لگ جاتا ہے تب ہی وہاں پر ایک بابا آ جاتا ہے موٹو تیری بیوی نے ایک جدوی گھڑے کو چھو لیا ہے اور میں تیری بیوی کو ایک ہی شر پر ٹھیک کروں گا کہ آج جتنے بھی لوگ یہ ویڈیو دیکھیں گے سب کو ویڈیو کو لائک کرنا ہوگا اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا اور کامنٹ میں بتانا ہوگا ٹین ایٹور تھری کتنے ہوتے ہیں ایک دفعہ ایک چڑے لیک چال چلتی ہے وہ ایک عورت کا روح بدل کر گاؤں میں آ جاتی ہے اور جدوی سیپ بیچنے لگتی ہے وہ آواز لگاتی ہے سیپ لے لو سیپ لے لو تب ہی بہت سے گاؤں والے اس کے ایک گر جمع ہو جاتے ہیں جو بھی سیپ کھاتا وہ غائب ہو جاتا تب ہی املی اور ویڈ بھی وہاں پر سیپ کھانے آ جاتے ہیں چڑے لن کو بھی جدوی سیپ دیتی ہے ویڈ وہ سیپ کھا لیتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے املی فوراں وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور موٹو جن کو لے کر اپنے ساتھ آ جاتی ہے موٹو جن کو دیکھ کر چڑے ل فوراں وہاں سے غائب ہو جاتی ہے موٹو املی کو بتاتا ہے کہ یہ چڑے ل کے جدوی سیپ تھے جنہیں کہا کر سارے گاؤں والے غائب ہو گئے ہیں لیکن تو فکر مت کرو میں ان کو ٹھیک کر دوں گا لیکن پہلے سب دوستوں کو ویڈیو کو لائک کرنا ہوگا اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا اور کمنٹ میں اپنے فیوریٹ ٹیچر کا نام بتانا ہوگا موٹو جن واپس آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ بوتل تو خالی ہے وہ بہت پرشان ہو جاتا ہے وہ فوراں روبرٹ بوئی کے پاس جاتا ہے اور اسے مدد بانگتا ہے روبرٹ بوئی کہتا ہے کہ وہ چڑے ل پہلے سے بھی زیادہ خطرناک ہو گئی ہے اگر اس کو نہ رکا تو وہ گاؤں والوں کو کھا جائے گی اگر آپ گاؤں والوں کو بچانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ اس چڑے ل کو روکنا چاہیے یا نہیں موٹو جن و روبرٹ بوئی گاؤں میں چلے جاتے ہیں روبرٹ بوئی اپنی طاقت کے ساتھ چڑے ل کو پھر سے بوتل میں قید کر دیتا ہے اور گاؤں والوں کو بچا لیتا ہے ایک دفعہ ایک چڑے ل اپنے کھانے کے لئے گوشت لے کر جاتی ہے وہ اپنا گوشت لے کر گھار میں چلی جاتی ہے تب ہی موٹو پتلو وہاں پر آ جاتے ہیں انہیں گوشت کے خوشبو آتی ہے وہ بھی چڑے ل کے پیچھے غار میں چلے جاتے ہیں موٹو پتلو کو غار میں دیکھ کر چڑے ل انہیں قید کر دیتی ہے موٹو کہتا ہے کہ ہمیں چھوڑ دو ہم تو صرف گوشت کھانے آئے تھے میں انہیں ایک ہی شرط پر چھوڑوں گی اگر آپ ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو اور کمنٹ میں بتاؤ کہ موٹو پتلو کو چھوڑنا چاہیے یا نہیں املی اپنے گھر کے باہر کھیل رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں پر ایک چڑے ل آ جاتی ہے وہ املی کو ایک جادوی بول میں قید کر دیتی ہے اور خود وہاں سے غائب ہو جاتی ہے کچھ دیر بعد ویر وہاں سے گزرتا ہے وہ املی کو جادوی بول میں دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں پر کیسے آئی تب ہی املی جادوی بول سے بولتی ہے ویر میری مدد کرو میں املی ہوں تب ہی ویر وہاں سے چلا جاتا ہے اور اپنے ساتھ ایک بابا کو لے آتا ہے جادوی بال کو دیکھ کر بابا کہتے ہیں کہ یہ چڑیل کی ایک جادوی بال ہے جس میں املی قید ہو گئی ہے میں املی کو ضرور بچاؤں گا لیکن پہلے ویڈیو کو لائک کرنا ہوگا چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا اور کمنٹ میں بتانا ہوگا کہ املی کو بچاؤں یا نہیں ایک دفعہ ایک چڑیل اپنے بیٹے کے ساتھ ہوا میں اڑ رہی ہوتی ہے کہ تب ہی اچانک اس کا بیٹا پانی میں گر جاتا ہے یہ دیکھ کر چڑیل رونے لگ جاتی ہے تب ہی وہاں پر روبرٹ بوئی آ جاتا ہے روبرٹ بوئی پلیز میری مدد کرو میرا بیٹا پانی میں گر گیا ہے تم چڑیل ہو تم خود اپنے بیٹے کو کیوں نہیں بچاتی مجھے پانی سے ڈر لگتا ہے پلیز میرے بیٹے کو بچالو ٹھیک ہے میں تمہارے بیٹے کو بچالوں گا لیکن میری ایک شرط ہے پہلے ویڈیو کو لائک کرنا ہوگا چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا اور کمنٹ میں بتانا ہوگا کہ میں اس چڑیل کے بیٹے کو بچاؤں یا نہیں اور پھر روبرٹ بوئی پانی میں اپنی شکتیاں چھوڑتا ہے اور چڑیل کا بیٹا واپس آ جاتا ہے اور وہ دونوں روبرٹ بوئی کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں موٹو پتلو قربانی کے لیے شہر سے ایک بکرا لے کر آتے ہیں وہ اس کو جنگل میں گھومانے کے لیے لے جاتے ہیں تب ہی وہاں پر ایک چڑیل آ جاتی ہے جس کی نظر بکرے پر وڑ جاتی ہے اور اس کو وہ بکرا پر سیند آ جاتا ہے رات ہو جاتی ہے موٹو پتلو سو جاتے ہیں تب ہی وہاں پر چڑیل آ جاتی ہے چڑیل بکرے کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اور اس کو اپنے ساتھ لے کر غائب ہو جاتی ہے صبح موٹو پتلو اٹھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا بکرا قائب ہے ارے پتلو ہمارا بکرا کون لے گیا اب ہم اید پر قربانی کس کی کریں گے چلے موٹو ایسا کرتے ہیں بابا کے پاس چلتے ہیں وہ ہی ہمیں بتائیں گے کہ ہمارا بکرا کون لے گیا اور پھر موٹو پتلو بابا کے پاس آ جاتے ہیں اور بابا کو ساری بات بتاتے ہیں ارے موٹو پتلو تمہارا بکرا کوئی اور نہیں بلکہ چڑیل لے گئی ہے اور اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں تمہارا بکرا واپس مل جائے تو سب دوستوں سے بولو کہ اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ تمہارا بکرا تمہیں واپس ملنا چاہیے یا نہیں اور پھر بابا جادو کے ساتھ موٹو پتلو کے بکرے کو واپس لے آتے ہیں ایک دفعہ کسی گاؤں میں ایک چڑے لاتی ہے وہ آ کر ایک جادوی بال میں تبدیل ہو جاتی ہے جو بھی گاؤں والا اس بال کے پاس جاتا وہ بھی جادوی بال میں تبدیل ہو جاتا اسی طرح بہت سے گاؤں والے جادوی بال بن جاتے ہیں ایک مرتبہ موٹو پتلو وہاں پر آتے ہیں موٹو بھی جادوی بال کے پاس چلا جاتا ہے اور وہ بھی ایک بال بن جاتا ہے پتلو یہ دیکھ کر فوراں وہاں سے چلا جاتا ہے اور اپنے ساتھ مدد کے لیے ایک بابا کو لے آتا ہے بابا پتلو سے کہتے ہیں پتلو بیٹا یہ تو چڑے لکی جادوی چال تھی جس میں سارے گاؤں والے پھس گئے ہیں اب میں گاؤں والوں کو ایک ہی صورت میں بچا سکتا ہوں اور وہ یہ کہ سب ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں بتائیں 11 پلس 5 کتنے ہوتے ہیں ایک دفعہ موٹو بارش میں اپنا چھاتا لے کر گھر سے باہر جاتا ہے تب ہی وہاں پر ایک بھوت آ جاتا ہے اور موٹو کا چھاتا لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے یہ دیکھ کر موٹو کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ جن کو برا بھلا کہنے لگتا ہے اتنے میں ایک لمبی چھوٹی والی چھوڑیل وہاں پر آ جاتی ہے اور وہ موٹو سے ساری بات پوچھتی ہے موٹو تم اتنے غصے میں کیوں ہو کیا ہوا تمہارے ساتھ موٹو کہتا ہے کہ ایک شریر جن ابھی میرا چھاتا لے کر یہاں سے چلا گیا چھوڑیل کہتی ہے ماف کرنا موٹو وہ شرارتی جن میرا ہی بیٹا ہے میں تم ایک نئی چھتری دے دیتی ہوں تم مجھے ماف کر دو اور میرے بیٹے کو بھی ماف کر دو اور اس طرح چھوڑیل موٹو کو نیا چھاتا دے دیتی ہے اور موٹو خوش ہو جاتا ہے اس اچھی چھوڑیل کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے ایک دفعہ ایک چھوڑیل گاؤں میں آتی ہے اور اپنی جادوی طاقت سے سموسے کو جادوی بنا کر غائب ہو جاتی ہے تب بھی موٹو پتلو وہاں پر آ جاتے ہیں موٹو سموسے کے پاس چلا جاتا ہے وہ جیسے ہی سموسے کو پکڑتا ہے سموسے ایک بھود میں تبدیل ہو جاتا ہے سموسے کی جگہ جن کو دیکھ کر موٹو کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ جن کو ایک مکہ مارتا ہے جن ان کے پیچھے لگ جاتا ہے موٹو پتلو اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں جن بھی ان کے پیچھے آ جاتا ہے موٹو پتلو کے ایک غار نظر آتا ہے وہ اس کے اندر چلے جاتے ہیں غار میں ایک بابا جی بیٹھے ہوتے ہیں موٹو پتلو انہیں کہتے ہیں بابا جن سے ہماری جان بچاؤ موٹو پتلو میں تمہیں جن سے ایک ہی شرط پر بچا سکتا ہوں وہ یہ کہ سب لوگ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں بتائیں سیونٹین پلس تری کتنے ہوتے ہیں ایک دفعہ ایک چڑیل سبزیاں لے کر جا رہی ہوتی ہے تب ہی اس کی ایک سبزی نیچے گر جاتی ہے تھوڑی دیر بعد موٹو پتلو وہاں سے گزرتے ہیں اور سبزی کو اٹھا کر اپنے گھر لے جاتے ہیں گھر پہنچ کر چڑیل کو پتا چلتا ہے کہ اس کی ایک سبزی کم ہے جادوی آئینہ مجھے بتاؤ میری سبزی کس نے چرائی ہے جادوی آئینہ چڑیل کو موٹو پتلو کی تصویر دکھاتا ہے جنہیں دیکھ کر چڑیل کو بہت غصہ آتا ہے چڑیل فورے موٹو پتلو سے بدلہ لینے کے لیے ان کے گھر چلی جاتی ہے موٹو پتلو میری سبزی مجھے واپس کرو معاف کرنا چڑیل تمہاری سبزی تو ہم نے پکا کر کھا لی ہے یہ سن کر چڑیل غصے میں آ جاتی ہے اور موٹو پتلو کو چوہا بنا کر وہاں سے غائب ہو جاتی ہے تھوڑی دیر بعد ایک بابا جی وہاں پر آ جاتے ہیں چوہے سے آواز آتی ہے بابا ہم موٹو پتلو ہے ہماری مدد کرو موٹو پتلو میں تمہیں اس جادو سے ایک ہی طریقے سے بچا سکتا ہوں وہ یہ کہ سب دوست ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو اور کمنٹ میں اپنا فیوریٹ کلر بتاؤ ایک دفعہ ایک چڑیل عورت کا روح بدل کر گاؤں میں آئس کریم بیشنے چلی جاتی ہے وہ آواز لگاتی ہے آئس کریم لے لو جو بھی اس کے پاس آئس کریم خریدنے آتا وہ آئس کریم کھا کر پتھر کا بن جاتا اسی طرح چڑیل بہت سے لوگوں کو پتھر کا بنا کر دوسری جگہ پر جا کر آئس کریم بیشنے لگ جاتی ہے دیکھتے ہی دیکھتے بہت سے گاؤں والے پتھر کے بن جاتے ہیں ایک روز املی اور ویر بھی چڑیل کے جال میں پھس جاتے ہیں وہ بھی چڑیل سے آئس کریم لے کر کھاتے ہیں اور پتھر کے بن جاتے ہیں چڑیل ان دونوں کو پتھر کا بنا کر خود وہاں سے غائب ہو جاتی ہے کچھ دیر بعد موٹو کا جن وہاں پر آ جاتا ہے ویر کہتا ہے موٹو جن ہمیں بچاؤ موٹو جن کہتا ہے میں تمہیں ایک ہی صورت میں بچا سکتا ہوں وہ یہ کہ ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو اور کمینٹ میں بتاؤ نائن پلس فائیو کتنے ہوتے ہیں ایک دفعہ ایک چڑیل درخت پر سو رہی ہوتی ہے پاس ہی املی اور ویر کھیل رہے ہوتے ہیں کھیلتے ہوئے اچانک ان کی بول چڑیل کو جا لگتی ہے چڑیل بہت غصے میں آ جاتی ہے چڑیل املی اور ویر کے پیچھے لگ جاتی ہے املی اور ویر جان بچا کر بھاگنے لگتے ہیں بھاگتے بھاگتے وہ ایک غار میں چلے جاتے ہیں وہاں انہیں موٹو جن مل جاتا ہے ویر کہتا ہے موٹو جن چڑیل سے ہماری جان بچاؤ موٹو جن کہتا ہے میں تمہیں چڑیل سے ایک ہی صورت میں بچا سکتا ہوں وہ یہ کہ ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو اور کمینٹ میں اپنے فیوریٹ کلر کا نام بتاؤ ایک دفعہ ایک چڑیل لڈو کا پیڑ لے کر گاؤں میں آتی ہے اور وہاں پر وہ پیڑ لگا کر غائب ہو جاتی ہے کچھ ہی دیر میں وہ پیڑ بڑا ہو جاتا ہے جو بھی گاؤں والا اس درخ سے لڈو توڑ کر کھاتا وہ غائب ہو جاتا اسی طرح بہت سے گاؤں والے غائب ہو جاتے ہیں ایک روز موٹو پتلو بھی اس پیڑ کے پاس آ جاتے ہیں موٹو اس پیڑ سے لڈو توڑ کر کھا لیتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے پتلو یہ دیکھ کر پرشان ہو جاتا ہے اور مدد کے لیے موٹو جن کو اپنے ساتھ لے آتا ہے موٹو جن پتلو سے کہتا ہے کہ میں تمہارے دوست کو اور گاؤں والوں کو ایک ہی صورت میں واپس لاسکتا ہوں وہ یہ کہ سب لوگ ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو اور کمنٹ میں بتاؤ گاؤں والوں کو بچانا چاہیے یا نہیں اور موٹو جن پیڑ پر اپنی جادوی شکتیاں چھوڑتا ہے پیڑ غائب ہو جاتا ہے اور موٹو واپس آ جاتا ہے ایک دفعہ ایک جن سونے کا مٹکہ سر پر اٹھا کر لاتا ہے اور ندی کے کنارے رکھ کر غائب ہو جاتا ہے تب ہی موٹو وہاں پر آتا ہے اور مٹکے کو اٹھا کر اپنے گھر لے جاتا ہے گھر جا کر وہ اس مٹکے کو رکھ دیتا ہے تب ہی اس مٹکے میں سے بہت سے پھل نکل آتے ہیں موٹو جیسے ہی ایک پھل اٹھا کر کھاتا ہے تو وہ بھی پھل بن جاتا ہے تب ہی پتلو ایک بابا کو ساتھ لے کر وہاں آ جاتا ہے دو ہی مٹکہ ہے جس میں موٹو پھس گیا ہے میں موٹو کو ایک ہی صورت میں ٹھیک کر سکتا ہوں وہ یہ کہ سب لوگ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ موٹو کو ٹھیک کرنا چاہیے یا نہیں ایک دفعہ شدید گرمی کے موسم میں پتلو پانی کی بوتل لے کر جنگل سے گزر رہا ہوتا ہے کہ تب ہی اس کو کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں کوئی میری مدد کرو پتلو آواز کا پیچھا کرتا ہے تب ہی اس کو ایک غار نظر آتی ہے وہ اس غار میں آ جاتا ہے چڑیل پتلو سے کہتی ہے مجھے بہت پیاس لگی ہے مجھے پانی پلاؤ پتلو چڑیل کو پانی دے دیتا ہے پانی پیکر چڑیل خوش ہو جاتی ہے اور پتلو سے کہنے لگتی ہے آج میں بہت خوش ہوں بتاؤ تمہیں کیا چاہیے پتلو کہتا ہے میری بس اتنی ریکویسٹ ہے ایک ویڈیو کو لائک کر دو چینل کو سبسکرائب کر دو اور کمنٹ میں بتاؤ آپ نے گھر میں کون سا پیٹ رکھا ہوا ہے ایک بابا جنگل کے راستے گزر رہا ہوتا ہے کہ تب ہی اس کے سامنے ایک چڑیل آ جاتی ہے بابا اپنے جادو کے ساتھ چڑیل کو ایک سونے کا چوہہ بنا کر وہاں سے چلا جاتا ہے تب ہی موٹو وہاں پر آتا ہے اور چوہے کو اٹھا کر اپنے گھر لے جاتا ہے جیسے ہی موٹو چوہے کو لا کر گھر میں رکھتا ہے وہ چوہہ ایک خوفناک چڑیل میں تبدیل ہو جاتا ہے چڑیل اپنے جادو کے ساتھ موٹو کو چوہہ بنا کر غائب ہو جاتی ہے تھوڑی دیر بعد وہی بابا وہاں پر آ جاتا ہے چوہے سے آواز آتی ہے بابا میں موٹو ہوں میری جان بچاؤ بابا کہتا ہے موٹو میں تمہیں چڑیل کے جادو سے ایک ہی صورت میں بچا سکتا ہوں وہ یہ کے ویڈیو کو لائک کرو اور اپنے جادو کے ساتھ وہاں پر ایک تربوز بنا کر غائب ہو جاتی ہے تھوڑی دیر بعد املی اور ویر وہاں آتے ہیں اور تربوز کے پاس جاتے ہی وہ بھی تربوز بن جاتے ہیں تب ہی وہاں پر موٹو جن کہیں سے اڑتا ہوا آ جاتا ہے تب ہی تربوز میں سے آواز آتی ہے موٹو جن بھی مدد کرو موٹو جن کہتا ہے میں تم لوگوں کی مدد ایک ہی صورت میں کر سکتا ہوں وہ یہ کہ ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو اور کمنٹ میں بتاؤ آپ اپنے ماما پاپا میں سے کس سے زیادہ پیار کرتے ہو کچھ بچے بس میں بیٹھ کر سیر کرنے جارہے ہوتے ہیں تب ہی ان کی بس چلتے چلتے ایک جن کے اوپر سے گزر جاتی ہے وہ جن وہی پر مر جاتا ہے اور بھود بن کر ان بچوں کے پیچھے لگ جاتا ہے موٹو کا بھود مسلسل اس بس کا پیچھا کرتے رہتا ہے وہ بچے اس سے تنگ آ جاتے ہیں اور ایک بابا کے پاس مدد لینے پہنچ جاتے ہیں بابا میں بھود چھے سیاو بابا کہتا ہے میں تم لوگوں کو بھود سے ایک ہی صورت میں بچا سکتا ہوں وہ یہ کہ ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو اور کمنٹ میں بتاؤ آپ کو سب سے زیادہ کون سے کارٹون پسند ہے ایک چڑیل اپنے اڑنے والے کالین پر بیٹھ کر اپنا جادوی پتیلہ لے کر جارہی ہوتی ہے تب ہی اسے کوئی کام یاد آ جاتا ہے اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے کالین نیچی آ جاتا ہے تب ہی وہاں پر موٹو آتا ہے اور وہ جادوی پتیلہ اٹھا کر اپنے گھر لے جاتا ہے اور اس کی جگہ وہاں پر نکلی پتیلہ رکھ کر چلا جاتا ہے کچھ دیر بعد چڑیل وہاں آتی ہے اور اپنے جادوی پتیلے کو لے کر اپنے غار میں چلی جاتی ہے چڑیل اپنے جادوی پتیلے سے کہتی ہے آج مجھے بریانے کھلاو لیکن جادوی پتیلے میں کچھ نہیں پکتا چڑیل کو پتا چل جاتا ہے کہ اس کا اصلی پتیلہ غائب ہو گیا چڑیل اپنا جادوی آئینہ نکالتی ہے اور اس سے کہتی ہے جادوی آئینہ مجھے بتاؤ میرا پتیلہ کس نے چڑھایا ہے جادوی آئینہ چڑیل کو موٹو کی تصویر دکھا دیتا ہے یہ دیکھ کر چڑیل غصے میں آ جاتی ہے اور اس سے بدلہ لینے کے لیے وہاں سے چلی جاتی ہے چڑیل موٹو کے گھر آتی ہے اور موٹو کو جادو کے ساتھ ایک قدو میں تبدیل کر دیتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے پتلو یہ دیکھ کر ڈر جاتا ہے اور بھاگ جاتا ہے ایک دفعہ ایک چڑیل گاؤں میں آتی ہے اور اپنے جادو سے وہاں ایک بلیک ہول بنا کر غائب ہو جاتی ہے کچھ دیر بعد املی اور ویر وہاں آتے ہیں اور وہ بھی بلیک ہول میں غائب ہو جاتے ہیں تھوڑی دیر بعد وہاں پر موٹو آتا ہے وہ بھی بلیک ہول کے اندر چلا جاتا ہے چڑیل ان سب کو ایک جگہ پر لاکر قید کر دیتی ہے اور خود وہاں سے غائب ہو جاتی ہے تب ہی وہاں پر روبورٹ بوائی آ جاتا ہے موٹو کہتا ہے روبورٹ بوائی ہماری مدد کرو میں تمہاری مدد ایک صورت میں ہی کر سکتا ہوں وہ یہ کہ ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کرو ایک روز املی باغ میں سیر کر رہی ہوتی ہے کہ تب ہی اچانک اس کو ایک چاکو نظر آتا ہے وہ اس چاکو کے ساتھ کھیلیں لگ جاتی ہے وہ چاکو جا کر ایک جادوی پیڑ کو لگ جاتا ہے وہ جادوی پیڑ ایک چڑیل ہوتی ہے جیسے ہی وہ چاکو لگتا ہے چڑیل اپنی اسی حالت میں آ جاتی ہے اور املی کے پیچھے لگ جاتی ہے املی چڑیل سے جان بچا کر بھاگ جاتی ہے تب ہی ایک بس آتی ہے اور چڑیل کو ٹکر مارتی ہے چڑیل وہیں مر جاتی ہے ایک روز موٹو کے گھر میں بہت سے چوہے آ جاتے ہیں موٹو انچوہوں سے پریشان ہو کر پتلو کے باس مدد لینے چلا جاتا ہے پتلو موٹو کو مشرہ دیتا ہے کہ جنگل سے ایک بلی دھونکر لاتے ہیں وہ انچوہوں کو کھا جائے گی پھر وہ دونوں جنگل میں جاتے ہیں وہاں پر انہیں ایک بلی ملتی ہے جسے لے کر وہ گھر آ جاتے ہیں چوہے بلی کو دیکھ کر فوراں وہاں سے بھاگ جاتے ہیں موٹو پتلو خوش ہو جاتے ہیں تھوڑی دیر بعد وہاں پر ایک چڑیل اپنی بلی کو دھونتی ہوئی آ جاتی ہے وہ جادو کے ساتھ موٹو کو ایک انڈا بنا کر اپنی بلی کو لے کر وائب ہو جاتی ہے پتلو یہ دیکھ کر گھبرا جاتا ہے اور مدد کے لیے ایک دھونی بابا کو ساتھ لے آتا ہے دھونی بابا کہتے ہیں چوڑیل نے موٹو کو جادو کے ساتھ انڈا بنا دیا اب میں اس کو ایک ہی صورت میں ٹھیک کر سکتا ہوں وہ یہ کہ ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو اور کمنٹ میں بتاؤ آپ میری ویڈیوز کس ملک سے دیکھ رہے ہو ایک جن ایک کسان کے کھیت میں آتا ہے اور وہاں پر آ کر ایک پیڑ میں تبدیل ہو جاتا ہے تب ہی وہ کسان وہاں پر آتا ہے اور جیسے ہی وہ اس درخت کو کٹنے لگتا ہے وہ اس درخت پر الٹا لٹک جاتا ہے کچھ دیر بعد کسان کی بیوی وہاں پر آ جاتی ہے اور وہ بھی اس پیر پر الٹی لٹک جاتی ہے تھوڑی دیر بعد کسان کا بیٹا ویر وہاں پر آتا ہے اور اپنے ماں باپ کی یہ حالت دیکھ کر فورا مدد کے لیے ایک بابا کے پاس چلا جاتا ہے ویر بابا کو ساری بات بتاتا ہے بابا ویر کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور ویر کے ساتھ کھیتوں میں چلا جاتا ہے بابا کہتا ہے میں ویر کے ماں باپ کو ایک ہی صورت میں بچا سکتا ہوں اگر آپ لوگ ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو اور کمنٹ میں بتاؤ ویر کے ماں باپ کو بچانا چاہیے یا نہیں ایک دفعہ موٹو پتلو کی جنگل میں لڑائی ہو جاتی ہے وہ دونوں آپس میں لڑے ہوتے ہیں کہ تب ہی اچانک وہاں پر ایک شیر آ جاتا ہے شیر کو دیکھ کر موٹو پتلو بھاگنے لگتے ہیں بھاگتے بھاگتے انہیں ایک غار نظر آتا ہے موٹو پتلو اس غار کے اندر چلے جاتے ہیں شیر سے جان بجانے پر موٹو پتلو خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی انہیں غار میں بہت سا خزانہ نظر آتا ہے خزانے کے اوپر ایک بہت بڑا سامپ ہوتا ہے جسے دیکھ کر موٹو پتلو ڈر جاتے ہیں تب ہی وہاں پر موٹو جن اڑتا ہوا جاتا ہے موٹو جن کہتا ہے اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ موٹو پتلو کو شیر اور سامپ سے بچا لوں اور سارا خزانہ بھی دے دوں تو پہلے ویڈیو کو لائک کر دو پینل کو سبسکرائب کر دو اور کمنٹ میں بتاؤ موٹو پتلو کو خزانہ ملنا چاہیے یا نہیں ایک دفعہ ایک چڑیل گاؤں میں ایک جادوی پودا لے کر آتی ہے اور اسے وہاں پر لگا کر خود غائب ہو جاتی ہے کچھ ہی دنوں میں وہ پودا بڑا ہو کر ایک پیڑ بن جاتا ہے جو بھی گاؤں والا اس پیڑ کے پاس جاتا وہ ایک بندر میں تبدیل ہو جاتا دیکھتے ہی دیکھتے بہت سے گاؤں والے بندر بن جاتے ہیں ایک دن موٹو پتلو وہاں پر آتے ہیں موٹو بھی پیڑ کے پاس چلا جاتا ہے اور وہ بھی ایک بندر میں تبدیل ہو جاتا ہے روسے میں آ کر پتلو اس پیڑ کو زور سے ایک پنچ مارتا ہے اور وہ اس پیڑ پر الٹا لٹک جاتا ہے تب ہی اچانک وہاں پر موٹو جن آ جاتا ہے تب ہی بندر سے آواز آتی ہے موٹو کہتا ہے یہ تو چڑیل کا جادو ہے میں تم لوگوں کو اس جادو سے ایک ہی صورت میں بچا سکتا ہوں سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو اور کمینڈ میں بتاؤ ٹین مائنس فائیو کتنے ہوتے ہیں ایک دفعہ ویر نئی کار خریدتا ہے اور اپنے دوستوں کو بتانے کے لئے چلا جاتا ہے تب ہی وہاں پر ایک جین آ جاتا ہے جن کا دل اس کار پر آ جاتا ہے اور وہ اس کو لے کر وہاں سے غائب ہو جاتا ہے ویر واپس آتا ہے اور آ کر اپنی کار کو ڈھونتا ہے اس کو اپنی کار نہیں ملتی وہ ایک بابا کے پاس چلا جاتا ہے ویر بابا سے کہتا ہے بابا میلی کار گھوم ہو گئی ہے بابا ویر سے کہتا ہے بچہ میں تمہاری مدد ایک ہی صورت میں کروں گا پہلے ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو اور کمینڈ میں بتاؤ ویر کی مدد کرنی چاہیے یا نہیں اور پھر بابا ویر کو ایک بھوتیا ویر میں تبدیل کر دیتا ہے بھوتیا ویر بہت غصے میں جن کے پاس اپنی گاڑی واپس لینے کے لئے چلا جاتا ہے بھوتیا ویر جن کو ڈھون لیتا ہے دونوں میں لڑائی ہو جاتی ہے بھوتیا ویر جن کو مار دیتا ہے اور اسے اپنی گاڑی واپس مل جاتی ہے بھوتیا ویر خوشی سے ناچنے لگتا ہے لہدو چڑیا اپنے گھر کے باہر خوبصورت موسم کا مزہ لے رہی ہی ہوتی ہے تب ہی اس کا بیٹا جبنو وہاں پر آ جاتا ہے اور آ کر رونے لگ جاتا ہے ماں میرا اس دنیا میں کوئی بھی دوست نہیں ہے کوئی بھی میرے ساتھ کھیلنا نہیں چاہتا میں بہت اکیلا محسوس کرتا ہوں میں پورا دن جنگل میں کیا کروں اکیلا جب لڑو چڑیا اپنے بچے کو سمجھا رہی ہی ہوتی ہے تب ہی یہ سارا منظر ایک ایلین دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ اپنی یہ جیپ سی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں پر آ جاتا ہے دوسری طرف لڑو چڑیا اور اس کا بچہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ ایلین کی جیپ سے اڑنے والی گاڑی کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں اور وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں تب ہی ایلین انہیں آوازیں دیتا ہے کہ رک جاؤ میں تو تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں ایلین اسے مت ڈر ہو یہ لڑو چڑیا اور جگنو دو نورنا بند کر دیتے ہیں اور جگنو ایلین کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے کیونکہ اب اسے بھی ایک دوست مل جاتا ہے